تاجر برادری کے لیے بڑی خوشخبری ہے زل انتظامیہ نے ہفتہ وار چھوٹی ختم ہونے کی تصدیق کر دی ہے ہفتے کے روز بھی تاجر برادری مارکٹیں اور بازار کھل سکیں گے تاجر ہفتے کے روز بھی آٹھ بجے تک کاروبار کر سکیں گے تاجر برادری حکومت کی جانب سے ہفتے کے چھوٹی ختم کرنے پر خوش ہے کاروبار چلنے سے ہی معاشی حالات بہتر ہوتے ہیں تاجر برادری کے جانب سے موقف اپنایا گیا ہے تاجر برادری کے لیے بڑی خوشخبری ہے زل انتظامیہ نے ہفتہ وار چھوٹی ختم ہونے کی وضاحت کر دی ہے ہفتے کے روز بھی تاجر برادری مارکٹس اور بازار کھل سکیں گے تاجر ہفتے کے روز بھی آٹھ بجے تک کاروبار کر سکیں گے تاجر برادری حکومت کی جانب سے ہفتے کے چھوٹی ختم ہونے پر خوش ہے کاروبار چلنے سے ہی معاشی حالات بہتر ہوتے ہیں تفصیلات جانتے ہیں شہزاد خان عبدالی سے جی شہزاد بتائیے گا تاجر برادری کی جانب سے کیا موقف اپنایا گیا ہے پہجی پلکل تبیل لوگزام کے بعد پنجاب حکومت کی جانب سے تاجر برادری کے لیے بڑا ریلیف سامنے آیا ہے نوہ روز سے مکمل لوگزام کا نفاذ کیا گیا تھا اور اس کے بعد آپ جیسی آج شہر کی مارکٹیں اور بازار کھلے ہیں تو پنجاب حکومت نے کاروباری اوقاتے کا دو گھنٹیں بڑھا دیئے ہیں ہاں تاجر برادری سب سے لے کے رات آڑھ بے تک اپنی مارکٹیں اور بازار کھل رکھتی ہیں اور اس کے علاوہ تجارتی سرگرمیاں جاریوں ساری رکھی جا سکتی ہیں اور اس کے علاوہ مقصد تاجر تنظیموں کی جانب سے جو سب سے زیادہ مطالبہ کیا جا رہا تھا وہ مطالبہ یہ تھا کہ پنجاب حکومت ہفتے کی چھوٹی ختم کرنے کا اعلان کرے تو حکومت نے تاجر برادری کے اس مطالبے کو بھی تسلیم کرتے ہوئے ہفتے کی چھوٹی ختم کرنے کا اعلان کیا ہے اور اس حوالے سے ذل انتظامیہ کی جانب سے بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ شہر برکی جو مارکٹیں اور بازار ہیں اب تاجر برادری ہفتے کے روز بھی وہ کھول سکیں گے تاہم ہفتے کے دن بھی کاربار کا جو اکاتے کار ہوں گے وہ رات آٹھ بے تک ہوں گے اب پورا ہفتہ تاجر برادری جا ہے وہ کارباری سرگرمیاں جاریوں ساری رکھ سکیں گی ذل انتظامیہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی اتوار کے روز بھی یعنی چھوٹی کے روز بھی مارکٹ کھولنی چاہے تو اس پر کوئی بندش نہیں ہے تاجر برادری کا یہ مطالبہ پنجاب حکومت کی جانب سے پورا کر دیا گیا ہے اور اب تمام تاجر تنظیموں نے اس پیسے کی تائز کی ہے اور پنجاب حکومت کا شکر ادا کیا ہے کہ اب ان کو کاربار کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے سر بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا سر یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو ہفتے کو کاربار کرنے کی اجازت دے دی گئی اور دوسری طرف چھے بجے سے آٹھ بجے تک کے اوقات کا تبدیل کر دی گئے ہیں کیا موقع ہے سر آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سب سے پہلے حکومت کے اس پیسے کو ہم کو شائن قرار دیتے ہیں حکومت نے تاجروں کا جو درینہ مطالبہ تھا وہ اسے جو ہے اس پر اوڑ کیا اور ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ ریٹیل مارکٹس کو رات دس برے تک ٹائم دیا جائے کیونکہ ریٹیل مارکٹس عمومن کس پر رات کو لیٹ ہی نکلتا ہے اور حکومت سے ہم یہ مطالبہ ضرور کریں گے کہ خدارہ کہ آپ تاجروں کا مطلب کوئی بھی جو ہے ایسا کرنے سے پہلے جو تاجر نمائن تھے جو حقیقی تاجر نمائن گئے ہیں انہیں اون بورڈ لیا کرے تاکہ تاجروں کے مسائل کے بارے میں ان کو پتا چل سکے اور اس میں بہتر حال نکالا جا سکے تاجروں نے حکومت سے پہلے بھی تعاون کیا تھا اور اب بھی جو ہے تعاون کیا ہے کیونکہ یہ کرونا جو ہے یہ خدا کی طرح سے آئی آفت ہے اللہ ہمیں معاف فرمائے تمام امت مسلمہ کو بالخصوص اور ہمیں ہم سب نے مل کے اس کے ساتھ جو ہے چلنا ہے تو لہٰذا جو ریسٹورنٹس ہیں انہیں بھی حکومت جو ان پر بھی اوپن ائر ریسٹورنٹس پر بھی نظر سامی کرے انہیں بھی ریلیف دے اور تاجروں کو جو ٹیکس پیئر ہیں انہیں بجٹ میں ریلیف دیا جائے ٹیکس کی مد میں کیونکہ پہلے بھی حکومت نے جو عوام کو ریلیف دیا چار زارد میں مہینہ دے کے عوام کو ایک بھکاری بنا کے قدارہ احسانہ کیا جائے کسی جو حقیقی حق دار ہیں جو تاجر ہیں جو ان سے تعامل بھی کرتے ہیں انہیں جو ہے یہ ٹیکس میں ریلیف دیا جائے اس سے ٹیکس نیٹ میں بھی بڑھنے بڑھے گا اور تاجر بھی اس چیز پر متفق ہوگا اور حکومت سے ہم یہ متعادلہ کریں گے کہ آیا ہم نے سب نے مل کے اس چیز کو جو ہے کرونا سے بچنا ہے اس کی تدابیر کے بارے میں حکومت تاجروں کو ایک خصوصی جو ہے اس چیز کا جو تاجر ویکچین جو ہے یعنی لگوا لے گا اسے جو ہے وہ اس چیز سے کاروبار اپنا جاری ساری رکھ سکے گا وہ نیکس جو ہے اس مراحل میں یعنی لوگ گون کی مد میں نہیں آئے گا جو تاجر نادرہ کے ریکارڈ پر ہوگا اس سے یہ ہوگا ہر تاجر زیادہ زیادہ ویکچین بھی کروائے گا اور اس سے بچ بھی سکے گا اس کی فیملی بھی بچ سکے گی اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا کہ اللہ کے فضل سے ہم سب مل کے جو ہے اس وضا کا جو ہے اس میں سروائیو کر سکیں گے ٹھیک ہے مجاہد مقصود بڑھ سا بہت شکریہ آپ کا صدر انجمن تاجران ہمارے ساتھ موجود تھے اور دوسری جانب شیزاد خان ہمیں آگاہ کرے تھے آپ دونوں کا بہت شکریہ آپ دونوں کا بہت شکریہ